السلام علیکم جی کیا حال ہے الحمدللہ ہم سب خیرے سے ہمیں امنیت کرتی ہوں ہم سب خیرے سے ہوں گے اللہ دلہ ہم سب کو ازمائیوں شوہ سے بیمالیوں سے بچائیں تو یہ سبو ماننگ تھی تو میں آٹھا بن کر رکھی تھی اور یہ میرا رات کا سالہ بچا ہے تھوڑا کھانا تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ ناشتے میں کیا بناوں تو بچوں کو دہیم پر آٹھا بنا کر دے دوں گے ہزبن جی ناشتہ کیے بنا ہی چل گئے تھے تو بچے اڑ گئے تھے ازم دھر رہا تھا مو اور آخب کو کہہ رہی تھی کہ میں کہ اب اٹھا ہے تو لیٹ اٹھا ہے تھا جو کل پراک جٹ کے لیے فارمو اغیرہ سب منگوا لیا تھا لیکن ابھی بھی وہ کمپلیٹ نہیں گیا تھا تو ڈاٹ رہی تھی اس کے لیے تو خیر چلیا ناشتے میں میں نے روٹی بنا لی تھی آج میں جا رہی تھی بے انگلور کیونکہ شابان کی دھرنا بچوں کو کپڑے وغیرہ لینا تھا تو آنٹی کے ساتھ جا رہی تھی میں تو بچوں کو اب ڈراب کر دوں گی اسکول کو لے کر جا کر چھوڑوں گی تو ساڑے دس پونے گیارہ بجے کی ٹرین ہے تو اسکول کو چھوڑ کر وہاں سے امی کے گھر پر جاؤں گی تو اببا کو بلا کر رائلو سٹیشن پر وہ ڈراب کر دیں گے مجھے آنٹی ڈیریکٹ ویسے ہی آئیں گے تو ساڑے دس پونے گیارہ کی ٹرین ہے آدھا گھنٹھا رہے گا میرے پاس پونے دس کی بچوں کو چھوڑوں گی اور پونے گیارہ کی ٹرین ہے تو ساڑے دس بجے جاؤں گی وہاں سے اببا کو بلا کر جانا ہے نا تو اسے ہی ڈیریکٹ نہیں جا سکتی تو خیر چلیا یہ میرا ناشتہ ہو گیا تھا تو میرے بچوں کو لنج بھی پیاک کر دالی تھی اور یہ میرے تھوڑے برو بہتن تھے تو میرے یہ بھی جھو دیا تھا وہاں سے آ کر تھکے ہارا کچھ کام نہیں ہوتا جب آپ تاول کرو نا تو کچھ بھی نہیں کرو صرف جا کر آو نا تو وہی تھا جان تھک کر چور ہو جاتا ہے تو اس کے منتے سارے برطن دھو دیئے تھے تو چلیے چلتے ہی بچوں کو کہہ رہی تھی میں ماپ کے پیاک کروہیرہ کاڑو تو وہ کاڑ رہا تھا یہ پیاک کرو دیتے رہی ماپ کے کمبر دیکھیں گے وہ پیاںٹ کی کوسی کمبر دیکھ نمبر نئی پیاںٹ گئے سال لے لگے نا وہ کوسی چھا بان کی یہ رہتی جب دھیلی کوسی ہے پیاںٹ دیکھ کارکو دے ازہان کیا یہ نمبر کیا ہے کمبر کا نمبر کمبر کا نمبر ہیاں آتا ہے سو کہاںٹا پھیچے کہاں ہے ہاں چاہتا ہے سو چاہاں لگے اس پیاںٹ کو دیکھیں کانکو بیٹھے سو اس میں نہیں ہے ہائیں نہ رہی چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے بینگلو ریلویس سٹیشن ہاں سے نکلی ٹرین تو وہ بہت رکھ رکھ کر آئی تھی مطلب سٹاپ سٹاپ کر کر آئی تھی تو اب بج گئے تھے پون آئے تو خیر ہم پہنچ گئے تھے سیٹی سنٹر یہی پر سے کپڑے لیتی میں ہر بار بھی تو یہ دیکھیں ایک طرف کا پورا کارنر خالی ہو گیا تھا یہاں پر آخی پی پائے پینٹ سیلیٹ کر رہی تھی مجھے کوئی پینٹ نیا پیٹرن نہیں لگا تھا تو آنٹی شرٹ وغیرہ کار کر دیکھ رہے تھے تو میں نے پھچے سے کار کر دیا پتہ نہیں یا اپنی لائٹ درک ڈم درک ڈم ہو رہی تھی پتہ نہیں کیوں کہ امریکہ فرق ہے تو یہاں پر سٹی سنٹر میں یہ گھوم رہے تھے ہم یہاں پر ہم نے آخی پی کپڑے لیے ساخی پونے لیے رہی تھی اس بار میں تو خیر ہی ہم پر اس کے لیے لیے تھے شافیہ بھائیوں میں دکانہ کو کر لیکن چک پر یہ ہے چھوٹا دیکھتا سائیڈ منجے 32 ہے 32 ہے اب دکانہ کی واسط ہے اگر دیکھتا نمبر شاپکا جی تو مرا 82 آئے تو ہمارا مہتا ہوتا وقت سے فرسٹ و سکنڈ اور یہاں پر ازہان اور حسنین کے دونوں کے ہم نے یہاں پر پیٹرن سیلٹ کیا تو وہ ہاں سے نکل گئے تھے یہ باہر آگئے تھے سیٹی سینٹر کے اور یہاں پر گھوم رہے تھے ہولسل دکان دیکھ رہے تھے پچھلی بار آنٹی لے کر گئے تھے ازہان کے لیے میں پیانٹ مگا ہی تھی نارمل وغیرہ رجولر ڈیلیور میں پیننے کے لیے جو مہینے شری مگا ہی تھی تو وہ اچھی کالٹی ہے ابھی بھی خراب نہیں ہوئی تھی ایک سال سے پین رہا تھا ازہان تو وہی پر آئے تھے ہم ہولسل میں لینے کے لیے لیکن آئے تو دکان کھولا تھا لیکن اس کا سائز نہیں ٹھاکت سائز ختم ہو گیا تھا تو خیر یہاں سے نکل رہے تھے تو اسکول کے بچے کھڑے تھے بلکل ہمارے بچوں کی جیسے آخوٹ ڈیزان کے اسکول کے کپڑے کوئس اسکول کے میں تو چھت کر رہی تھے پوچھ رہی تھے کیا نام اسکول کا خیر یہاں پر نہیں ملے ہمیں تو ہم نکل رہے تھے ریلو سٹیشن کیونکہ رہیل کا ٹائم ہو گیا تھا آگئے تھے بلاٹ فارم تو یہ جام لے رہی تھی سوہ سے لے لیے تھے کھانا پیاک کر کر آنٹھی لائے تھے تو کھا کر نکلیں گے چلی اور یہ ہو گیا تھا سوہ چھے کا وقت تو وہاں سے آئی ٹرین آگئی تھی وقت پر ساڑھے تین بجے اور ساڑھے چار پونے پانچ بجے گھر پر مطلب ٹرین آگئی تھی رامنگر تو وہاں سے آنٹھی کو میں ڈراب کر کر بھر آ کر کھڑے تھے ریلو سٹیشن پر وہاں سے جا کر آنٹھی کو میں چھوڑ کر آئی تو امی کے گھر چلے گئی تھی سیدھا آئی سے ہی تو ہسنے ان کے کپڑے تھے نا تو امی کو دکھا کر امی کے گھر بیٹ دے کر آگئی تھی تو امی موڑکی کلتی کا سالن بنائے تھے تو انہوں نے وہ ڈال کر دے دیا تھا تھا کیا رہی ہو تو کام پناہو گی تو تھوڑا وہ کل کا بھی سالن ہے تو میں یہ بھی سالن لے کر آگئی تھی تو جان تھک گیا تھا تھوڑی دیر میں اب لیٹ لی تھی اور یہاں پر بج رہے تھے گیارہ آخیب اپنا پراکجکٹ فتم کر رہا تھا ہزبین جے ابھی بھی آئے تھے بسٹان جو جا کر میں ہی سو گئی تھی آٹھ بجے سو کر نو ساڑے نو بجے اٹھی تھے آدھے گندھے سے پونہ گندھا سوئی تھی بعد میں اٹھی تھی تو آتے تھے تھوڑا بہت راشن لینا تھا ہمیں تو راشن لے کر آگئی تھی میں تو یہ چمپا کلی میرے ہزبین لے کر آئے تھے ہمارے ریلیٹیف کے یہاں لڑکی ہوئی تھی تو وہاں سے آئے ہوئی تھی تو یہ کھا رہے تھے کھانے کے بعد دینر کر لیں گے چاول میں نے چڑھا دیا تھا سالنا امی کے گھر پر تھا تو چلی کھانا دینر کر کر سو جائیں گے بلکل تھک گیا تھا جان اور یہ دوسرا دن تھا یہ میں بنا رہی تھی اوپیٹ کیونکہ کل کچھ نہیں بنائی تھی تو کل کا کچھ باسی وغیرہ کچھ نہیں تھا تو آٹا گن کر میں سالان چاکنا بناتی کنین لگ گئی تھی تو سو گئی تھی پھر سے تو یہ دیکھیں میں یہ اوپیٹ بنا رہی تھی تو سارے مسالے میں نے سارائی سے بھون لیا تھا پانی میں نے ڈال دیئے تھی سو جو میں نے تل کر رکھی ہوں یہ اوپیٹ بنا کر جانا ہے مجھے امی کے گھر پر کام ہے تھوڑا بھو تو اس لیے تو اخر یہ اوپیٹ ہو جائے گی تو چلے چلتے ہیں کل کیا ہوا نا دان پہت سارا تھک گیا تھا مجھے پتا نہیں کیوں اتنا جان تھکتا ہے نہ صرف ہم جا کر ٹراویل کر کر آتے ہیں تو جان تھکتا ہے تو یہ میری اوپما بن کر رڈی ہو گیا تھا کیوں ماریاس کتنا سیدھا دائرکٹ شامکووے شوٹ کر رہی تھی شامکووے نے فال بنالی تھی تھوڑی سی سکھی فال بنالی تھی تو آج کے بلاغ میں اتنا ہی تھا پسند آتا ہو تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا دعا میں ضرور سے یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکسٹ بلاغ میں اللہ حفیظ